تین لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے میری وائف کی باڈی نکال لی تھی باہر تو اس ٹائم تک وہ اس ٹائم تک ریسکیو بھی پہنچ گی تھی لیکن وہ پانی کی طرف نہیں گئے تھے ریسکیو والے پہنچ گئے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اور نکال نہیں کہاں سے ڈیڈ باڈی نہیں وہ اس ٹائم میری وائف کی نکال لی تھی نا انہوں نے ڈیڈ باڈی باقی ابھی وہ لوگ وہاں پہ تین تھے نا وہ لوگ تو وہ تین سے چار پانچ ہو گئے تھے کافی سارے لوگ آ گئے تھے وہاں پہ جو وہاں پہ مقامی جنہیں تیارنا بھی آتا تھا اور جنہیں پانی کے گھرائی کا آڈیا تھا تو پانچ یا دس منٹ بعد دوسری باڈی بھی انہوں نے ہی نکالی تھی جو وہاں کے مقامی لوگ تھے اور میری پھپوگی تو ادھر سے وہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں ریسکیو والے سور کے علاقہ کنگنپور والے میں پیش آیا ہے کہ ایسا دلکھراش واقعہ جسے سن کر انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جائے کنگنپور والے میں دریائے ساتھ لوگ ایک ہی گھر کے چار لوگوں کی جان لے گیا یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا چار لوگوں کی جان کس طرح سے گئی یہ ساری کہانی جانتے ہیں اس فیملی سے بچپن میں نہر وغیرہ پہ ہم لوگ نہتے رہے ہیں تو مجھے شاید ایک پرسنٹ آئیڈیا ہوگا مجھے اس باتے کیسے مطلب آپ لوگوں کو کیسے نکالا گیا اور جو ڈیڈ باڈیس تھی ریسکیو نے آکے آپ لوگوں کو ریسکیو کیا یا خود ہی آپ لوگ نکلے اپنی مدد آپ کو نہیں ہم لوگ تو نکل گئے تھے خود ہی نکلے تھے انڈ پہ پہنچ گئے تھے بلکل انڈ پہ تو کچھ لوگ آگئے تھی اس دوران اور ٹریکٹر والا جا رہا تھا ادھر سے تو وہ آیا اس کے سافہ پھینکا تھا سب سے پہلے میری سیسٹر کو میں دیکھ رہا تھا یعنی کہ اندر جا کے باہر جا کے ہو کے آ رہا ہے میں دیکھ بھی رہا تھا تو اس کو سافہ پھینکا میری سیسٹر کو ان کو نکال لیا اس کے بعد میں سمجھ کرنے ٹچ کرنے والا تھا پتر کو لاز پہ تو انہوں نے پھر ہمیں بھی سافہ پھینکا کیونکہ اس ٹائم تک ہاتھ پھول چکے تھے ہاتھ پاؤں ہمارے نا مطلب تھک چکے تھے عجیب سا ماجرہ پیش آ گیا تھا مقامی تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سافہ پھینکا مقامی ہوں گے شاید وہ ٹریکٹر پہ انہوں نے وہ کچھ لوڈ کیا ہوا تھا وہ تھے وہ تو اس دوران جس بچے کو میں کودھا تھا وہ بھی مطلب کہ سمجھو ہوش نہیں تھی اس کو بھی اس کے پیٹ میں پانی جا چکا تھا اس کو نکال کے کنارے پہ میں نے پیٹ دبایا ٹھیک ہے اور اس کا پانی نکلا اس کے موں سے کافی نکلا پانی جب دو چار دفعہ دبایا وہ پھر خود ہی الٹا لیٹا رہا ہے اور اس دوران پھر ہم نے جب میں نکلتے ہی پیچھے دیکھا تو وہ غائب تھے یعنی کہ وہ نظر آپ کی فیملی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی پھر اور ٹینشن میں پھر اور ٹینشن میں وہ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی تو اس دوران پھر وہاں پہ کچھ لوگ آئے تو دس سے پندرہ منٹ گزر چکے تھے جب کوئی ایک ادھا بندہ آیا تھا یعنی کہ وہ جس کو تیرنا آتا ہے ویسے تو وہاں پہ دس پندرہ منٹ بعد میلا لگ چکا تھا میرے گھر والے آ گئے تھے جو لیکن بچانے والا کوئی نہیں تھا بچانے والا جن کو تیرنا وغیرہ آتا ہے نا وہ کوئی نہیں تھا تو پھر وہ دو چار لوگ آئے تھے وہ گئے ہیں پھر اتنی دیر میں بہت ساری عوام کٹھی ہو گئی تھی دو تین لوگ تھے سب سے پہلے جنہوں نے سب سے پہلے میری وائف کی باڈی نکالی تھی باہر تو اس ٹائم تک وہ اس ٹائم تک ریسکیو بھی پہنچ گئی تھی لیکن وہ پانی کی طرف نہیں گئے تھے ریسکیو والے پہنچ گئے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اور نکال نہیں کہاں سے ڈیڈ باڈی نہیں وہ اس ٹائم میری وائف کی نکال لی تھی نا انہوں نے ڈیڈ باڈی باقی ابھی وہ لوگ وہاں پہ تین تھے نا وہ لوگ تو وہ تین سے چار پانچ ہو گئے تھے کافی سارے لوگ آ گئے تھے وہاں پہ جو وہاں پہ مقامی جنہیں تیارنا بھی آتا تھا اور جنہیں پانی کے گھرائی کا آڈیا تھا ہاں جی تو جو ریسکیو ٹیم ہے وہ تقریباً میری وائف کی طرف بیزی ہوئی ہے ان کو فرسٹ ایٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی تو اسی پانچ یا دس منٹ بعد دوسری باڈی بھی انہوں نے ہی نکالی تھی یہ واقعہ ہوا تھا پھر وہاں پہ تو ابھی وہ دھونڈ رہے تھے وہ بچے کی چھوٹا جو بچہ روحان تھا میری پوپو کا بیٹا اور بیٹی ان کی باڈی نہیں ملی تھی تو پھر ان کو وہ لوگ دھونڈ رہے تھے کافی دیو دھونڈتے رہے ہیں تو وہ بھی خیر انہوں نے نکالی تھی جو وہاں کے مقامی لوگ تھے تصویریں اور جو خبریں چڑھ رہی تھی وہ تو ریسکیو کی چڑھ رہی تھی کہ ریسکیو نے آ کے اپریشن کیا اور اپریشن کرنے کے بعد انہیں نکالا گیا نہیں وہ اصل میں جب میری وائف کو نکالا تھا نا تو ان کو میں نے ایک دفعہ سانس دیا تھا تو اس ٹائم وہ ریسکیو والے آئے تھے ایک ریسکیو والا ان کو پمپ گر رہا تھا میری وائف کو نہیں وہ ہاتھ سے دباتی ہے نا جو وہ تو دوسرا وہاں پہ کھڑا ہو کے اوپر سے پکچر بنا رہا تھا ان کی تو اس دوران انہوں نے پکچر بنا لی تھی تو اس دوران ہم یعنی کہ اس کو نکال لیا تھا باہر اس دوران وہ ادھر بیزی تھے دس پانچ منٹ بعد وہ دوسری ڈیڈ باڈی وہ انہوں نے ہی لوگوں نے نکالی تھی رباب کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ نہیں مر رہی تھی سننے میں آئے کہ ایک دن کے بعد جو وہ رباب کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جو دو سالہ بچی تھی تو اسے پھر ریسکیو نے اپریٹ کر کے اپریشن کر کے نکالا ہے یا وہ بھی مقامی لوگوں نے نکالی وہ ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تھی وہ شاید چھوٹی بچی تھی یا شاید وہ وہاں پہ پتھر تھے علج گی تھی کہیں تو وہ وہاں پہ ریسکیو والوں نے پھر اپنا کیمپ لگا لیا تھا ان کے پاس وہ بورٹس وغیرہ تھی وہ وہاں پہ گھوماتے رہے ہیں اور ادھر سے تو نہیں ملی اور پھر اگلے چوبیس گھنٹے بعد وہ جہاں پہ انہوں نے کیمپ لگایا تھا وہاں سے کوئی چار کلے آگے باڈی چلی گی تھی ان کی نا نکل کے یعنی کہ جب اوپر نکلے گیا وہ جب پیٹ میں پانی گیا اور بچی کی ڈیڈ باڈی جب پھولنا شروع ہوئی وہ تقریباً چار سے پانچ اکڑ آگے جا کے وہ ملیا آگے جا کے ملی تھی وہاں پہ بھی شاید کوئی پتھر تھے میں نہیں تھا وہاں پہ مجھے نئی آئیڈیا لیکن سننے میں یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی بندہ تھا اس کے ڈنگر وغیرہ تھے وہ ان کو چارہ وغیرہ وہاں پہ چرا رہا تھا تو ان کو کہیں کوئی کپڑا سا نظر آیا تھا جبکہ واقعہ کا تو سب کو پتا تھا تو ان کو کپڑا سا نظر آیا تو انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ بچے کی ڈیڈ باڈی تھی ابھی بھی کوئی آپ کا بچہ یا کوئی فیملی میں سے جو وہاں پر نہانے کے لئے گئے تھے کوئی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے جن کی ڈیت ہوئی تھی وہ موقع پہ ہو گئی تھی باقی جو فسے تھے وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں سارے اور وہیں پہ ہی ٹھیک تھے ناظرین یہ وہ فیملی ہے اور میرے ساتھ جو ادنان ہے سب سے پہلے ادنان اور اس کے چاچو کا بیٹا جو وہ ڈوپتا ہے دریا میں اور اسے بچانے کے لئے جب یہ ادنان بھائی جاتے ہیں اس نے بچانے کے لئے تو ان کی وائف ان کی پپو اور ان کے بیٹے جو ہے ایک بارہ سالہ روحان اور دو سالہ رباب وہ بھی جان کی وازی آ جاتی ہے یہ ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ جس نے سارے علاقے میں جو سوک کی فضا قائم کر رہے کی ہے اہل علاقہ جو وہ ان کے غم میں بھی برابر کے شریک ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے کہ کراچی سے آئے ہوئے کچھ مہمان جو ان کی پپو تھی ان کے بچے تھے تین لوگ کراچی سے آئے تھے جو اپنی جان کی بازی ہار گئے تو پانی جو ہے پانی نہیں دیکھتا کسی کو پانی اپنے ساتھ جو بھی آتا ہے اسے بھاکے لے جاتا ہے میری دیکھنے والے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پانی کی طرف کبھی بھی جو وہ ایسے نہیں جانا چاہیے کیونکہ پانی نے نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کون ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے بھاو کی طرف دوسروں کو لے کے جانا ہے یہ انہونی جیسی ادران کی فیملی کے ساتھ ہوئی ہے اللہ نہ کرے کسی اور فیملی کے ساتھ ایسے ہو ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور میری دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ گزارش ہے کہ پانی پر جانا ہی سب سے بڑی بے کوفی ہے پانی کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے مذبان ملک خورم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے 42HGTV اللہ نگے پان